اسلام علیکم دوستو میں خالد بات کر رہا ہوں یوٹیوب چینل خالد خان افیشل سے تو دوستو آج میں آپ کو جو انباکسنگ ہے جو آپ کو پروڈکٹ ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں زیونک کمپنی کا یہ سولر انورٹر ہے ڈائمنڈ سیریز میں تو یہ میرے پاس میں نے دو انورٹر میں گئے ہیں نہیں ان کی ویب سیٹ سے زیونک ڈاٹ کام سے تو یہ آن لائن میں نمک ہوئے ہیں ویسے میں نے ان کو ایک بار اوپن کر کے ہوئی شاپ پہ میں نے چیک کی ہے تو یہ میں لے آئے ہوں ان کو تو آج اس کی آن باکسنگ کریں گے اور اس کے فیچرز کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے جو بیل آئیکن ہے نوٹفکیشن وہ بھی پریس کر دیں تو اس کے بارے میں مزید میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں زیونک سولر انرڈجی ڈیمنڈ سیریز ہے یہ تو جی یہ اس کی شیپ ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈوال آؤٹپوٹ ہے جس میں یہ آپ کو دو آؤٹپوٹ دیتا ہے ایک ہیوی لوڈ کے لیے اور دوسرا نارمل لوڈ کے لیے ہیوی لوڈ سے مراد ایسی موٹرز وغیرہ اور نارمل لوڈ سے مراد پنکھے وغیرہ مطلب جو یو پی ایس عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے جو اس کی ویرنگ ہوتی ہے وہ اسی میں استعمال ہوگی دوسری آؤٹپوٹ میں تو ایل اے ڈی سٹیٹس انڈیکیٹر ہے اور اس میں مطلب جو اس کا پرادکٹ ہے اس کے درمیان میں یہ زیڈ لکھا ہوتا ہے جو جس کی جو کلر ہے نا چینج ہوتے ہیں وہ انڈیکیٹس کرتے ہیں کہ یہ کون سی کنڈیشن میں چاڑ رہا ہے سولر پہ چل رہا ہے بیٹری پہ یا وابڈا پہ تو لیٹھیم بیٹری سپورٹر ہے پاور فیکٹر 1.0 ہے تو اس کے بارے میں مجھے خیر زیادہ نہیں پتا ملٹیپل موڈز ہیں مطلب الیکٹسٹی کے آپ الیکٹسٹی وابڈا سے لے سکتے ہیں اور وابڈا کو سیل بھی کر سکتے ہیں جسے میٹر نٹی کہتے ہیں تو آگے ٹچ بٹن ہے اس کا جو پینل ہے ٹچ بٹن کے ساتھ کام کرتا ہے وائی فائی آپشنل ہے مطلب وائی فائی کی ڈیوائیس جو ہے اس میں لگ سکتی ہے اور یہ آپ اپلیکیشن کے ذریعے موبیل پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو فیصد ریورس گریڈ فیڈنگ جی بلکل یہی ہے وہ فنکشن جیسے آپ اپنی الیکٹسٹی جو ہے نا وہ وابڈا کو سیل کر سکتے ہیں تو اس سے بلکل سیل کی جا سکتی ہے اور مطلب بچت کی جا سکتی ہے ستائیس اے جو ہے میکس انپوٹ کرنٹ ہے ستائیس ایمپیئر تو ایک سو ساٹھ ایمپیئر ٹیو ایمپی پی ٹی ٹی اس میں ہے یہ مطلب فنکشن ہے جو بلکل اریجنل اس میں جو ہے نا پروسیسر یا ڈیوائیس اس میں لگائی گئی ہے ایک سو ساٹھ ایمپیئر کی جو ہیوی لوڈ اس کو یہ برداشت کر سکتا ہے ہیوی لوڈ ایک سو ساٹھ ایمپیئر ویسے عام طور میں گھروں میں ساٹھ ایمپیئر کے جو ہمارے گھروں میں لگی ہوتے ہیں نا مین جو ہوتے ہیں سویچ ہوتے ہیں مین سویچ وہ ساٹھ ایمپیئر کے اس ایمپیئر کے ہوتے ہیں یہ ایک سو ساٹھ ایمپیئر جو ہے نا یہ تقریب سپورٹ ویسے کرتا ہے تو یہ چار شر یا پانچ کیوی ہے پی وی پینسٹھ سو موڈل ہے تو اس کے جو مین فنکشن ہیں وہ نیچے دیئے گئے ہیں آن آف ایمکی ایس کے ایس ہائیبریڈ انورٹر ٹھیک ہے جی وہی سیم فنکشن ہے یہ جو دیئے گئے ہیں یہ ڈائمنڈ سریز ہے بلکل یہ ٹیسٹ ہے دو ہزار تیس مطلب دو ہزار تیس اسی منت میں ہی یہ مطلب یہ آیا ہے یہ موڈل اس میں مطلب یہ چار شر یا پانچ کیوی ہے دوسرا فائیو کیوی سمتنگ نہیں سکس کیوی سمتنگ میں ہے اسی سے اور بھی ہیں اس کے بارل مجھے دو نیٹ تھے ایک میں نے بھائی کے لیے لیا ہے پرچیس کیا ہے ایک اپنے لیے تو اس لیے یہ فیل حال تو یہ ہی ہمیں چاہیے تھے تو یہ میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل دے رہا ہوں آپ کو گروو وارٹ پی کے لیمیٹر یہ اس کی کمپنی ہے جو ریجسٹرڈ ہے پاکستان میں اس کی ان کی ویب سائیڈ بھی آپ کو دی گئی ہے فیس بک یوٹیوب اور بھی جو اس کے لنک ہیں وہ آپ کو بتائے گئے ہیں اچھا یہ کچھ ڈیٹیل ہے جو بہت باریک ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پی وی پینٹسر تو اس کی ڈیٹیل ہے چھ ہزار پانسو وارٹ یہ اس میں سولر پینل لگتے ہیں چھ ہزار پانسو وارٹ کے چار ہزار پانسو وارٹ یہ آؤٹپوٹ یہ پاور دیتا ہے میکسیمم سولر چارجنگ کرنٹ ایک سو ساٹھ ہمپیئر ٹھیک ہے جی اور نیچے اس کی ڈیٹیل ہے نمبر آف ایم پی پی ٹی ٹریکرز میکسیمم انپوٹ کرنٹ ستائیس امپیئر برحل یہ مزید ٹو لوڈ آؤٹپوٹ پاورز ورزن ٹو ایشریا زیرو تو اس میں ہے جی فل لوڈ چارزار پانسو وارٹ میکسیمم مین لوڈ چارزار پانسو وارٹ مین لوڈ کٹ آف وولٹیج بائیس ڈی سی اچھا بیٹری موڈ پہ جو ہے نا یہ پانسو وارٹ دیتا ہے مطلب آؤٹپوٹ پانسو وارٹ مطلب وابڈا نہ ہو اور سولر بھی شمس مطلب رات کے وقت یہ اگر وابڈا چلی جائے تو یہ پانسو وارٹ پہ جو دوسرا آؤٹپوٹ ہے اس سے الیکٹری سٹی دیتا ہے جس سے آپ کے پنکھے وغیرہ یہ سارے فنکشن کام کریں گے سیکنڈ لوڈ وہ لکھا ہے میکسیمم سیکنڈ لوڈ اسی طرح یہ میرے خیال میں مین لوڈ کا ٹاف وولٹیج بائیس وولٹ ڈی سی ستائیس وولٹ ڈی سی لکھا ہوا ہے آف گریڈ ایسی ان بوڈیز یہ تفصیل ہے جو آپ دیکھ لیں بیٹری چارجر نومینل ڈی سی وولٹیج چوبیس وولٹ ڈی سی میکسیمم چارجنگ کرنٹ سولر ٹو ای سی ایک سو ساٹ امپیر ٹھیک ہے دی میکسیمم ای سی چارجنگ کرنٹ سو امپیر آر ایس دو سو باتیس وائ فائی جی پی آر ایس یہ سارے مختلف فنکشن ہیں یہ کام کرتے ہیں فائیو ویئرز ورنٹی ہے ویڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی کے ساتھ تو اس کو اوپن کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ ہے ہمارا یہ ویسے میں تھوڑا سا اس کو اوپن کیا تھا یہ اس کا ورنٹی کارڈ ہے جو انہوں نے دیا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میں نے مجھے انہوں نے ورنٹی بھی دی ہے ایک جولائی سے دی ہے جبکہ یہ منت ہے مائی کا منت ہے یہ والا ٹھیک ہے جی تو ڈیڑھ دو منت ابھی لیٹ ہے یہ ہے دو ہزار تیس ورنٹی کارڈ دو ہزار تیس ٹھیک ہے جی یہ ویسی اس کی بکلٹ ہے اس موڈل کی مکمل اس کی تفصیل ہے اس میں اس کو کس طرح سیٹ اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے ساری ڈیٹیل اس میں ہے پڑی ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ کٹ بھی ہے بڑی جو ڈسٹ کو ڈسٹ کٹ کہتے ہیں اچھا اس کو مزید کھولتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو اوپن کر لوں ہے میں نے اس کو بیر نکال لی ہے تو سوچائیے ان باکس آپ کے سامنے کریں اس کی دوستو یہ اس کی لوک ہے بہت پیارا اور زبردست ہے شائننگ ہے اور اس میں یہ اس کی شیٹ بھی لگی ہوئی ہے اس میں ڈبل اس پہ بھی لگی ہوئی ہے بہت ہی کلیر اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گلاس پینل ہے مطلب یوں سمجھ لیں آپ مطلب حق مطلب کر دی مگمل دور پر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا پینل ہے فرنٹ سے خوبصورت اور جہاں پہ یہ زیٹ لکھا ہوا ہے اس کے جو کلر ہیں وہ اس کے فنکشن کے مطابق چینج ہوتے ہیں مطلب اگر سولر پہ ورک کر رہا ہوگا تو اس کا کلر ڈیفرنٹ ہوگا اور جب یہ وابڈا پہ ہوگا تو کلر ڈیفرنٹ ہوگا اور جب یہ بیٹریز پہ ورک کر رہا ہوگا تو اس کا کلر ڈیفرنٹ ہوگا یہ ڈائمنڈ سیریز ہے لیٹیس دوہزار تیس اور اسی منت میں یہ لانچ ہوا ہے تو فور پائنٹ فائیو کیوی کا یہ سسٹم ہے اس کی جو باڈی ہے وہ میٹل ہے یہ والی اور فرنٹ پہ گلاس ڈور ہے اور یہ اس کے دونوں سائٹ سے یہ جو ڈسٹ کٹس ہیں یہ انسٹال کی گئی ہیں تاکہ ان میں ڈسٹ نہ جائے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں یہ ڈسٹ نہ جائے تو یہ ہے اس کی ڈیٹیل جو مارڈل نیم ہے ڈائمنڈ فائیو جی پی وی پینٹ سٹ سو اور مارڈل نمبر فائیو جی پی وی پینٹ سٹ سو چار شریع پانچ کلو وارٹ چوبیس وولٹ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اس میں بیٹری جو لگتی ہے یہ دو بیٹریز لگتی ہیں چوبیس وولٹ کی کلر جو ہے وہ سلور اور اینڈ بلیک میں ہے جبکہ یہ سلور میں ہے سلور اور بلیک یہ دونوں ہی ہیں ویسے اس میں یوز ویپر ہے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے یہ دی گئی ہے جو اس کا چارجنگ کرنٹ ہے وہ ایک سو ساٹھ ایمپیئر ہے جو میکسیمم ہے ویسے چار شریع پانچ کلو وارٹ میں دوسرے جو مارڈلز ہیں دوسری جو کمپنیز کے مارڈلز ہیں ان میں یہ ایک ساٹھ آٹم پیئر نہیں ہے جبکہ اس میں ہے ٹو لوڈ آٹپوٹ ان کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے پنتالیس سو وارٹ میکسیمم مین لوڈ پنتالیس سو وارٹ اور میکسیمم سیکنڈ لوڈ جو ہے وہ پندرہ سو وارٹ دیتا ہے جیسے جسرہ آم یو پی ایس کی گھر میں سیٹنگ ہوتی ہے وہ اس پہ یوز ہوتی یوز ہوگی سیکنڈ لوڈ پہ ٹھیک ہے جی ایسی انپورٹ کی بھی ڈیٹیل دی گئی ہے بیٹریز بتیس وولٹ ڈی سی دو سو ساٹھ ایسی سوزا اوکے جی یہ ڈیزائن اینڈ انجینئرڈ اینڈ تائیوان ہے جی بہت ہی آلہ بہت ہی خوبصورت اور یہ اس کی سیل ہے دوزار تیس لکھا ہوئے اس میں یہ اس کی ڈسٹ ڈسٹ تو بیک سے یہ سیمپل ہے ویسے جو اس کی دیوار والی سائیڈ ہوتی اور یہ بھی دیکھ لیں ادھر بھی ڈسٹ کٹ ہے اور یہاں پہ اس کی سکیوز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو دوستو یہ اس وقت دوزار تیس میں سب سے اچھا اور بہترین مادل ہے یہ اور بہترین کام کرنے والا ہے تھوڑی سی اس کی لوکیشن چینج کر رہا ہوں جی تو دوستو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو لگایا نہیں ہے انسٹال نہیں کیا جب میں اس کو لگاؤں گا تو پھر میں اس کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ اس کی ویڈیو لگاؤں گا تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری یہ ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں اور جو بھی آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرنا چاہیں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ بہت اچھی ویڈیوز اور انباکسنگ اور لٹس چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے اس چینل پر دیکھنے میں ملیں گی ٹھیک ہے دوستو اب مجھے اجازت چاہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد ٹھیکس موسیقی